پاکستان سے بھالت آئی سیما حیدر کو واپس بلانے کے لیے ان کے پتی گلام حیدر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں جرسل منگلوار کو گلام حیدر اپنے وکیل ڈاکٹر روشن کے ساتھ اسلام آبادستے سپریم کورٹ پہنچے سپریم کورٹ کے بھیتر جاتے سمیں گلام حیدر اور ان کے وکیل روشن نے ایک موٹی فائل دکھاتے ہوئے کہا کہ سبھی تیاریاں ہو گئی ہیں تمام دستاویز اکھٹا کر کے مجبوطی سے اپنا پاکشوہ عدالت کے اندر رکھیں گے روشن نے کہا کہ سیما اور گلام کے چاروں بچوں کو لانے کے لیے وہ سبھی ترک ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش کریں گے دراصل ایک ستھانی یوٹیوبر سے گلام حیدر نے اس دوران کہا کہ روشن سپریم کورٹ کے تجربے کار وکیلوں میں گنے جاتے ہیں کافی سمیں سے وہ ان کے سمپرک میں ہیں انہوں نے کئی طرح کے دستاویز جھٹائے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عدالت سے مانگ کریں گے کہ ان کے بچوں کو بھارتر لے کر آیا جائے وہ اس لڑائی کو پوری شدت کے ساتھ لڑیں گے حالانکہ کیس کے بارے میں گلام حیدر کے وکیل نے زیادہ بتانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ کئی ساری چیزیں اس کیس کی پبلک نہیں کی جا سکتی لیکن ان کو پوری امید ہے کہ جلد ہی گلام حیدر کو ان کے بچوں سے ملنے کا موقع ملے گا آکستان سے سندھ پرانت کی رہنے والی سیما حیدر تیرہ مائی کو نیپال کے راستے اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت آ گئی تھی سیما نے کہا تھا کہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے اسے سچین سے پیار ہوا اور وہ اس کے لیے بھارت آ گئی بھارت آ کر وہ نویڈا میں اپنے پریمی سچین کے ساتھ رہ رہی تھی قریب دو مہینے بعد بھارتی ایجنسیوں کو اس کی خبر ہوئی اور سیما حیدر کو عوید روپ سے بھارت میں پرویش کرنے پر چار جولائی کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ سیما کو بعد میں کوٹ سے جامانت مل گئی کوٹ سے جامانت ملنے کے بعد وہ نویڈا میں اپنے پریمی سچین کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اور کئی بار واپس پاکستان نہ جانے کی بات بھی کہہ چکی ہیں دراصل سیما حیدر کے بھارت میں ہونے کی بات میڈیا میں آنے کے بعد کراچی میں گلام حیدر نے سامنے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیما کا شوہر ہے جکوبہ باد کے رہنے والے پتی گلام حیدر نے کہا تھا کہ ان کی سیما سے لب میرس ہوئی تھی اور دونوں کی چار بچے ہیں گھر کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے گلام سال 2019 میں وہ کام کے لئے سعودی چلے گئے تھے اس کے بعد وہ لگاتار فون پر پتنی سے بات کرتے تھے اور گھر کے خرچے کے لئے پیسے بھیجتے رہتے تھے اپریل میں سیما سے ان کی بات چت بند ہو گئی اور اس کے بعد ان کو جانکاری ہوئی کہ وہ بھارت میں ہیں گلام حیدر اس کے بعد سے لگاتار سیما اور بچوں کی پاکستان واپسی کی مانگ کر رہا ہے اور وہ اب سپریم کورٹ پہنچا ہے کورٹ کے فیصلے پر اب سب کی نظر ہے